آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ہم اپنے فری چارج ایپ سے کسی بھی سٹیٹ کا بل پے کر کے ہم کیش بیک کیسے پاسکتے ہیں تو یہ ساری جانکاری پانے کے لیے اس ویڈیو آپ بین اسکپ کی اینڈ تک دیکھتے رہیے تو گئیس سب سے پہلے یہاں پر ہمیں اپنے فری چارج ایپ کو اوپن کر لینا ہے فری چارج ایپ کو اوپن کرنے کے بعد کچھ اس طرح کا انٹرفیس ہمارے فری چارج کی اپلیکیشن میں شو ہونے لگے گا اب یہاں پر فری چارج کے ہوم انٹرفیس میں ہی بہت سارے ہمیں یہاں پر ری چارج اور بل پیمنٹس ریلیٹڈ اوپشن شو ہونے لگتے ہیں اب گئیس سب سے پہلے ہم آپ کو آفرز دکھاتے ہیں کہ ہم آفرز کیسے دیکھ سکتے ہیں تو اس کے لیے یہاں پر نیچے کی سیڈ ہمیں کابی سار اوپشن شو ہونے لگیں گے تو ہمیں یہاں پر سمپلی پرسنٹیج والے اوپشن پر کلک کر لینا ہے اور ہمارے فری چارج کے اکانڈ میں جتنے بھی آفرز ہوں گے وہ سارے یہاں پر اس پیج میں شو ہونے لگیں گے تو گئیس دیکھیں یہاں پر جیسے کی ایف سی ٹین اس پرومو کورڈ میں ہمیں یہاں پر دس روپے کا کیش بیک ملے گا موبائل ری چارج پر اس میں ہمیں چالس کا کیش بیک ملے گا جی اور ری چارج پر اور بھی کابی سارے ہمیں یہاں پر آفرز فوٹ سے ریلیٹڈ ہمیں یہاں پر نیچے کی سیٹ دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو اب یہاں پر آپ اوپر کی سیٹ دیکھیں کابی ساری ہمیں یہاں پر کیٹگریز دیکھنے کو ملیں گی تو یہاں پر ہمیں ہر کیٹگریز سے ریلیٹڈ آفر دیکھنے کو مل جاتا ہے تو گئیس دیکھیں جیسے کی ہم یہاں پر ریچ آج اس پر کلک کریں گے تو یہاں پر ریچ آئی اینڈ پی بیل سے ریلیٹڈ یہاں پر ہیں وہ بہت سارے آفر دیکھنے کو مل جائیں گے جیسے کی فرسٹ یو پی آئی آفر ان دونوں کے بارے میں میں آپ کو بتا چکا ہوں فرسٹ یو پی آئی آفر میں ہمیں یہاں پر تو قیس اس آفر میں یہاں پر ہمیں یو پی آئی سے ریچ آئی یا پھر بل پیمنٹ کرنے پر یو پی آئی سے ہمیں یہاں پر ہنڈرٹ پرسنٹ کا کیش بیک مل جائے گا میکسیمم چالیس روپے کا اور نیچے ہی سیڈ ایک اور آفر شو ہونے لگتا ہے اس والے آفر میں یہاں پر اگر کوئی نیو یوزر ہے اگر کوئی نیو یوزر فریچ آئی اپ سے الیکٹریسٹی بل پی کرتا ہے تو اس کو یہاں پر پچاس روپے کا درند کیش بیک مل جائے گا پاؤ نیو پرومو کورٹ کو اپلائی کرنے پر تو قیس چلیے اب یہاں پر ہم فریچ آئی کے ہوم پیج پر چلے جاتے ہیں اب یہاں پر ہمیں سمپلی الیکٹریسٹی والے آپشن پر کلک کر لینا ہے الیکٹریسٹی پر کلک کرنے کے بعد اس طرح کا پیج یہاں پر اوپن ہو جائے گا اب یہاں پر بھی ہمیں کافی سارے پرومو کورٹ دیکھنے کو مل جائیں گے اس میں یہاں پر ہمیں UPA پاؤ پرومو کورٹ کو اپلائی کرنے پر پچیس روپے کا کیش بیک ملے گا UPA سے پیمنٹ کرنے پر پاؤ نیو پر ہمیں پچاس روپے کا کیش بیک ملے گا منیوم دو سو روپے اوپر کا بل پے کرنے پر یہ نیو یوزر کے لیے اپلی کے بل ہے اور نیچے کی سیڈ ہمیں ایک اور آفر دیکھنے کو ملے گا وین اپ ٹو ہنڈر تو اس میں ہمیں یہاں پر سو روپے تک کا کیش بیک مل سکتا ہمیں ایک سکریچ کارڈ ملے گا بل پیمنٹ کرنے پر الیکٹریسٹی کا تو اس میں ہمیں کتنے روپے کا بھی کیش بیک مل سکتا ہے تو ہم یہاں پر اس پر کلک کر لیں گے اب یہاں پر لکھا ہوا ہے سی اے نمبر تو یہ جو سی اے نمبر ہوتا ہے یا پھر جو بل نمبر ہوتا ہے یا پھر جو اکاؤنٹ نمبر ہوتا ہے وہ آپ کے الیکٹریسٹی بل کی اوپر لکھا ہوتا ہے تو وہاں سے دیکھ کر ہم انٹر کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے اپنا سی اے نمبر انٹر کر دیا ہے اب نیچے کی سیڈ لکھا ہوا ہے کنٹینیو تو ہم سمپلی کنٹینیو پر لکھ کر لیں گے کنٹینیو کرنے کے بعد یہ ہمارے سی اے نمبر سے ہی ہمارے بل کی ڈیٹیل کو یہ فائنڈ کر لیتا ہے تو دیکھئے یہاں پر سی اے نمبر ہمارا آ جائے گا اور یہاں پر کسٹومر کا نام آ جائے گا جن کے نام پر بھی بجلی کا بل ہوگا ڈیو ڈیٹ آ جائے گی بل کی اور نیچے کی سیٹ بل کا امونٹ آ جائے گا سات سو تیس روپے کا ہمارا یہ بجلی کا بل ہے تو چلیے اب یہاں پر ہم اس کو پے کر لیتے ہیں تو نیچے کی سیٹ لکھا ہوا ہے پے تو پے کرنے کے بعد یہاں پر اس طرح کا پیج یہاں پر اوپن ہو جائے گا اب دیکھئے جو ہمارا فری چاش کا والیٹ بیلنس ہے ہمارا جو فری چاش کا والیٹ بیلنس ہے وہ چھبیس روپے ہے اور دیکھئے اوپر کی سیٹ ہمیں یہاں پر ایک کیش بیک کا آفر شو کر رہا ہے جس میں کی لکھا ہوا ہے تو جیسے ہم یہاں پر اپنا بجلی کا بل پے کر لیں گے فری چاش سے تو ہمیں یہاں پر پیتالیس روپے تک کا کیش بیک مل سکتا ہے رینڈوملی ہمیں کتنا بھی مل سکتا ہے اور اس کے لیے ہمیں کوئی بھی پروموکوڈ انٹر کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو بینہ پروموکوڈ کے ہمیں یہ کیش بیک ملے گا جو کی آفر یہاں پر شو ہونے لگا ہے تو گیس یہ جو میرا فری چاش کا بیلنس 26 روپے آپ دیکھ رہا ہے یہ بھی مجھے موبائل ری چاش کرنے پر کیش بیک ملا ہوا ہے تو گیس اسی 26 روپے کے والٹ کے امانٹ کو میں یہاں پر اپنے بل پیمنٹ میں یوز کرنے والا ہوں تو گیس چلیے اب یہاں پر میں اپنا بجلی کا بل پے کر لیتا ہوں اگر گیس یہ آفر آپ کے فری چاش کے اکانڈ میں شو نہیں کر رہا ہے تو آپ یہاں پر پروموکوڈ انٹر کیجئے یو پی آئی نیو پاو نیو یا پھر یو پی آئی پاو یا پھر فرسٹ بھیل اگر آپ اپ لائی کریں گے تو آپ کو کیش بیک مل جائے گا ترانت آپ کے فری چاش کے والٹ میں تو چلیے اب یہاں پر ہم اپنا بل پے کر لیتا ہوں یہاں پر ہمیں فری چاش کا والٹ بیلنس دیکھنے کو مل جائے گا ہم یو پی آئی سے بھی پیمنٹ کر سکتے ہیں تو گیس یہاں پر میں اپنی پیمنٹ اپنے کریڈٹ کارٹ سے کرنا چاہتا ہوں ہمارے کریڈٹ کارٹ کے ریجسٹرڈ موبائل نمبر پر ایک OTP آئے گا ون ٹائم پاسورڈ آئے گا تو اس OTP کو بھی ہم یہاں پر انٹر کر لیں گے یہاں پر اس طرح کا پیج اپن ہو چکا ہے ہمارے کریڈٹ کارٹ سے کٹیں گے 704 روپے تو یہ جو OTP ہے یہ آٹومیٹکلی سبمیٹ ہو جاتا ہے تو OTP اگر یہ آٹومیٹکلی سبمیٹ ہو چکا ہے ابھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا بجلی کا بل ہے وہ یہاں پر سکسیسفولی پی ہو چکا ہے اس طرح سکسیس کا ڈک لگ چکا ہے اور یہاں پر ہمیں ایک سکریچ کارٹ ملا ہے اس والے سکریچ کارٹ میں ہمیں یہاں پر 12 روپے کا کیش بیک مل چکا ہے ہمارے فریچاش کے والٹ میں اگر ہم یہاں پر کٹ کریں گے اس کو تو یہ ہمارا بل پیمنٹ سکسیسفول دکھا رہا ہے اور نیچے کی سیٹ کسٹومر آئیڈی ریفرنس نمبر موبائل نمبر بی بی پی ایس کی ریفرنس آئیڈی بل کی ڈیو ڈیٹ اور یہ سب کنوینینس فیس وغیرہ آتی ہے لیکن ہم پر کوئی بھی چاہے نہیں لگا ہے تو گائز اب کافی سارے ویورز مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھتے ہیں کہ ہم نے اپنا بجلی کا بل تو پی کر دیا ہے فریچاش سے لیکن اس کی ریسیپٹ ہمیں کیسے ملے گی تو گائز یہ جو پیج ہوتا ہے یہ جو جانکاری یہاں پر لکھی ہوتی ہے یہی ہمارے بل پیمنٹ کے ریسیپٹ ہوتی ہے آپ اس کا سکرینشوٹ لے لیجئے اور اگر کوئی بجلی کرمچاری آپ سے پروف مانگتا ہے تو آپ یہ دکھا سکتے ہیں اب گائز چلی ہم بیک آ جاتے ہیں بیک آنے کے بعد یہاں پر ہم ایڈ منی پر سمپلی کلک کر لیں گے ایڈ منی پر کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پر دیکھیں گے میں اس کو کٹ کروں گا اور یہاں پر جو میرا والیٹ بیلنس ہے وہ بارہ روپے یہاں پر شو کر رہا ہے تو بجلی کا بل پی کرتے ہیں یہاں پر ترنت ہمیں بارہ روپے کا کیش بیک مل چکا ہے اس میں ہمیں پیتالیس تک کا کیش بیک ملنا تھا تو ہمیں اتنا ملا ہے اور گائز کسی کسی فریچارج یوزر کو تو نبی روپے تک کا کیش بیک کا آفر ہوتا ہے ان کے فریچارج کے اکاؤنڈ میں ان کو نبی روپے تک کا کیش بیک مل جاتا ہے بل پیمنٹ یا پھر ریچارج کرنے پر تو گائز دیکھیں اگر آپ اپنا بجلی کا بل پی کروانے کے لیے الیکٹریسٹی آفیس جاتے ہیں تو آپ کا ٹائم بھی ویسٹ ہوتا ہے آپ کو لمبی لین میں کھڑا ہونا پڑتا ہے اور آپ کو ایک روپے کا بھی بینفٹ نہیں ہوتا ہے اور اگر آپ بجلی کا بل پی کروانے کے لیے آن لائن شاپ پر جاتے ہیں تو آن لائن شاپ والے آپ سے آپ کو اپنے بجلی کے بل کے آمونٹ پر آپ کو ایکسٹر چارج بھی دینا ہوتا ہے ہزار پر دس روپے پانچ ہزار پر پچاس اور دہ ہزار پر سو روپے بھی ہزار پر دو سو روپے تو اس طرح سے آپ کو ایکسٹر چارج بھی دینا ہوتا ہے لیکن اگر آپ گھر بیٹھے بیٹھے اپنے فریچائے اپ سے اگر آپ اپنا بجلی کا بل پی کریں گے تو آپ کا کافی سارا ٹائم بھی بچ جائے گا آپ کو لمبی لائن میں کھڑا بھی نہیں ہونا پڑے گا اور آپ کو کوئی بھی ایکسٹر چارج بھی نہیں دینا پڑے گا اوپر سے آپ کو کیش بیگ بھی مل جائے گا بینیفٹ ہو جائے گا اور صرف سارا کام آپ کا دو منٹ میں ہی ہو جاتا ہے فریچائے سے بجلی کا بل پی کرنا سیف اینڈ سکیور ہے کوئی بھی دکت والی بات اس میں نہیں ہے آپ کا جو بجلی کا بل ہے وہ ترنت پے ہو جاتا ہے اور اگلا بل آپ کا زیرو آتا ہے تو بس گئیز یہی تھی آج کی ویڈیو اسی طرح کیسے آپ بھی بڑی آسانی سے آپ اپنے فریچائے اپ سے اپنا بجلی کا بل پی کر کے کیش بیک پاسکتے ہیں ویڈیو کا آپ کو پسند آئے ہو تو لائک اور شیئر کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکشن پر ضرور کلک کر لینا thank you